بریکنگ نیوز اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ہماری آج کی ریپورٹ سکھیاتریوں کی کوسٹر ٹرین سے ٹکرانے کے بارے میں ہے یہ سکھیاتری کہاں سے آ رہے تھے اور کہاں جا رہے تھے کوسٹر ٹرین سے کیسے ٹکرا گئی اینی شاہدین نے کیا کچھ دیکھا اس سب کے بارے میں بات کریں گے آج کے اس ریپورٹ میں تو چلتے ہیں اپنی ریپورٹ کی جانب ہماری آج کی ریپورٹ سکھیاتریوں کی کوسٹر کی ریل گاڑی سے ٹکر کے حوالے سے ہے جس میں بائیس لوگ ہلاک ہو گئے پاکستانی صبح پنجاب کے شہر شیخ اپورا میں ایک ریل گاڑی ایک کوسٹر سے جا ٹکرائی جس کے نتیجے میں کم از کم انیس سکھیاتری ہلاک ہو گئے یہ حادثہ ریلوے کاؤسنگ پر پیش آیا مقامی پولیس کے سربراہ محمد اکرم کا کہنا ہے کہ شیخ اپورا کی شہری حدود میں پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے میں کم از کم سترہ سکھیاتری ہلاک ہو گئے جبکہ مقامی میڈیا نے ہلاک شدگان کی تعداد انیس پتائی ہے محمد اکرم کے مطابق اس حادثے میں زخمی ہونے والے متعدد افراد میں سے کئی کی حالت بہت نازک ہے اور ہلاک شدگان کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے بیسکیو ذرا کے مطابق شاہ حسین ایکسپریس کراچی سے لاہور جا رہی تھی جب وہ پھارٹر کراس کرنے والی کوسٹر سے جا ٹکرائی حادثے کے نتیجے میں کوسٹر میں سوار بائیس افراد ہلاک ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر سکھیاتری ہیں بیسکیو ذرا کے مطابق حادثے میں زخمی ہونے والوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ہسپتال منتقل کیے گئے کم سے کم چھے زخمیوں کی حالت نازک ہے اور تحال کسی کی شنافت نہیں ہو سکی ریسکیو کی دس ایمبولنسز نے امتادی کاروائیوں میں حصہ لیا پولیس کی نفری بھی جائے وقوع پر پہنچ گئی تھی حادثے کے بعد ٹریک پر ٹرینز کی آمد و رفت آرزی طور پر موت تل کر دی گئی تھی بتایا جاتا ہے کہ کوسٹر میں سوار سکھیاتری پشاور سے آ رہے تھے اور ننکانہ صاحب دربائی پر حاضری کے بعد سچا سودا گردوارہ کی طرف جا رہے تھے ابتدائی تلاکت مطابق کوسٹر ڈرائیور نے مختصر راستے سے جانے کی کوشش کی اور وہاں ریلوے کا کوئی اہلکار موجود نہیں تھا سرجمان ریلوے کے مطابق حادثے میں زخمی ہونے والوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے متعلقہ ڈی ای این کو فوری طور پر موت تل بھی کر دیا گیا ہے اور وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے دیگر ذمہ داران کے خلاف فوری کاروائی کا حکم لی دیا ہے صدر پاکستان ڈاکٹر آریف علوی نے شیخ رشید احمد نے قیمتی جانوں کے زیادہ پر گہرے دکہ اظہار کیا ہے اور زخمیوں کو علاج مالجی کی بہترین سہولیات فرہم کرنے کی ہدایت بھی کی ہے وزیراعظم عمران خان نے بھی شیخ رشید احمد نے بھی شیخ رشید احمد نے بھی ہلاکتوں پر اظہار افسوس کیا اور زخمیوں کو فوری طبیعہ اندار دینے کی ہدایت کی شیخ اپورا سے پندرہ کلومیٹر دور اور گردوارے سے صرف چند فرلام کے فاصلے پر جادری ریلوے پھاٹک پر کوسٹر کراچی سے لاہور آنے والی نون سٹاپ ٹرین شاہ حسین ایکسپریس کی ذات میں آگئی بتایا جاتا ہے کہ سکھیاتری خاندان کی دو گاڑیاں پھاٹک سے باہفاظت گزر گئی تھی لیکن پیچھے رہ جانے والی یہ تیسری کوسٹر حادثے کا شکار ہو گئی ہوا کچھ یوں کہ بس ڈرائیور نے کچھے راستے سے گزرنے کی کوشش کی تیز رفتار ٹرین کئی میٹے تک کوسٹر کو گھسیٹ کر آگے لے گئی علمناک حادثے میں کوسٹر لوہے کی دھیر میں بتل گئی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے مطابق جائے حادثہ سے انیس ڈیڈ بورڈیس کو میو ہاسپیٹل لاہور منتقل کیا گیا جن میں گیارہ مرد چھے عورتیں اور دو بچے شامل ہیں جبکہ ساتھ عورتوں اور ایک لڑکے کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال لائے گیا جن میں سے مزید تین زخمی چل بسے دو بچے کو ابتدائی تیب بیمتاد کے بعد فارغ کر دیا گیا کوسٹر ڈرائیور بھی حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے سرجمان پاکستان ریلوے پورتلین کا کہنا ہے کہ کراسنگ کو کراس کرتے وقت روڈ ساریف کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریلوے ٹریک کو اچھی طرح دے کر کراس کرے حادثے کی وجہ سے ریلوے ٹریک ایک گھنٹہ پندرہ منٹ بلوک رہا ریسکیو ٹیم سے موقع پر پہنچ کر دو بچ کر پینتہالیس منٹ پر ٹریک کو کلیر کروایا دیپورٹی کا مشنشہ کپور اینڈی ایچ کیوں ہسپتال میں سکھ برادری کے لیے کھانے اور مشروبات کا بڑی مقدار میں انتظام کیا جسے سکھ برادری نے بہت سر آہا اس موقع پر سکھ رہنماوں کا کہنا تھا کہ بھارت سمیت پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ حادثہ کوسٹر ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا اسے غلط رنگ دینے کی کوشش نہ کی جائے پاکستان میں سکھ برادری کو مکمل تحفظ حاصل ہے حادثے کے بعد مقامی لوگوں نے جس قدر ساتھ دیا اسے کبھی بھولا نہیں پائیں گے ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اینی شاہدین نے کیا دیکھا جمعہ کی دوپہر سکھ برادری کے افراد پنجاب میں واقعے ایک گردوارے پر حاضری دینے جا رہے تھے راستے میں ان کی کوسٹر ٹرین سے ٹکرا گئی جس میں تقریباً بائیس افراد حلاق ہو گئے یہ گردوارہ زلا شیخ بورا کے ایک گاؤں سچا سودا میں واقع ہے جو سکھوں کے نزدیک بہت زیادہ مذہبی اہمیت کا حامل ہے اس سچا سودا گاؤں کے رہائشیر رانہ وحید نے بتائے کہ وہ جیسے ہی جائے حادثہ پر پہنچے تو ایک دردناک منظر تھا لاشیں ریل کی پٹری کے دونوں طرف ایسے پڑی تھی جیسے کوئی جنگ ابھی ابھی رکی ہو ٹکر لگنے کے بعد ٹرین رکھتے رکھتے بھی کوئی ایک کلومیٹر تک چلتی رہی جبکہ کوسٹر کا ڈھانچہ ریل کے انجن کے آگے بھسا ہوا تھا ایمی شاہید رانہ وحید کا کہنا تھا کہ وہ حادثے سے پانچ منٹ بعد ہی جائے وقوع پر پہنچ گئے جو ان کے گھر سے صرف دو منٹ کے فاصلے پر ہے ان کا کہنا تھا کہ اچانک گاؤں کے ایک مکر سے شور بلند ہوا کہ ٹرین نے بس کو تکر ماتی ہے اور پھر ہر کوئی جائے حادثہ کی طرف لپکا ان کا کہنا تھا کہ شدید گرمی میں گاؤں کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو چارپائیوں پر ڈالنا شروع کیا کسی نے پانی لاکر دیا تو کوئی ہاتھ کے پنکھوں سے انہیں ہوا دینے لگا کئی لوگ بس کے لوہے کو کٹ کر اس میں سے زخمیوں کو باہر نکال رہے تھے پندرہ سے بیس منٹ بعد پولیس اور دیگر ریسکیو کے ادارے پہنچنا شروع ہو گئے اور گاؤں والوں نے ان کے ساتھ بھی انتادی کام جاری رکھا پہلے دس پندرہ منٹ تو کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ ہوا کیا ہے اور کرنا کیا ہے جو زخمی لوگ بچ گئے تھے وہ خود بھی حواظ پاکتا تھے اینی شاہد کا کہنا تھا کہ سب سے ہالناک مناظر وہ تھے جب ان کے گاؤں میں رہنے والی سکھ برادری کے لوگ جائے حاصل پر پہنچے کیونکہ جب ویسے ہی آپ کسی ملک میں اقلیت کے طور پر رہ رہی ہوں ایسے میں اچانک آپ کا اپنا قبیلہ حادثے کا شکار ہو جائے تو تاثرات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے اینی شاہد کا کہنا ہے کہ حادثے کے مناظر تو دل خراشتے ہی لیکن تکلیف دے بات یہ ہے کہ اس سادم سے بچا جا سکتا تھا کراچی جارے والی ٹرین کا وقت تھا اور گاؤں میں داخل ہونے والی پکی سڑک پر پھاٹک بند تھا وہاں موجود پہلے دو بسیس پہلے ہی پھاٹا کھلنے کا انتظار کر رہی تھی یہ تیسری کوسٹر تھی جو پیچھے سے آئی اور اس کا ڈرائیور انتظار کرنے کے بجائے کچھی سڑک پر اتر گیا تقریباً دو کلومیٹر کچھی سڑک پر سفر کرنے کے بعد ڈرائیور نے ٹرین کی پٹریوں پر بنی ایک رہداری کے ذریعے گاؤں میں داخل ہونے کی کوشش کی اور جیسے ہی وہ پٹری پر پہنچا اور اسی لمحے ٹرین بھی پہنچ گئی انی شاہد نے بتائے کہ یہ رہداری مال مویشی یا چارہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بنی ہے اسے صرف گاؤں والے ہی استعمال کرتے ہیں اس کو کبھی بھی ٹرافک کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ایسا نہیں تھا کہ کوسٹر پٹری پر خراب ہو گئی یا فس گئی اس کے باوجود ٹرین کے آگے گاڑی لے جانا سمجھ سے باہر ہے اگرچہ جانی نقصان پر ہم سب کو بہت افسوس ہے لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ مقامی سکھ برادری کی جانب سے انڈیا سمیت پوری دنیا کے لیے یہ پیغام دیا گیا کہ اسے غلط رنگ نہ دیا جائے خاصتہ صرف اور صرف کوسٹر کے ڈرائیور کی غلطی کا نتیجہ ہے پیر مسلم اقلیتوں اور خاص طور پر سکھوں کو پاکستان میں کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں ہے ہم اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ یہاں رہتے ہیں اور باہر سے آنے والے یاتری بھی مکمل آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میتھر ویڈیو پسند آئے گی اور انفومیشن میں بھی اضافہ ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کمیٹ بار میں جا کر اپنی رائے لکھئے اور ساتھ پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات ضرور لکھے گا بریکنگ نیوز فیس بک آفیشل پیج پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے ہم ایک پراملی کی طرح ایسے ہی جڑے رہیں گے اپنے دھیر سا خیال رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ